بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا آپ جانتے ہیں حضور کا نہ کوئی سکا بائی تھا اور نہ کوئی سکی بہن تھی میرے حضور درے یتیم ہیں سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو درے یتیم کہا جاتا ہے حضور بطرے آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے لیکن جب رزاق کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت علیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بنو سعید کے رواج کے مطابق شام کو جب مائے کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بائی گودھ میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی ہر بہن کی گودھ میں اس کا بائی ہوتا اور اپنے بائی کے حسن کے کسیدے پڑھ رہی ہوتی اگر کسی کے بائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا میرے بائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں اس کی اٹھی ہوئی ناک اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں تو وہ نقوش کو میارے حسن قرار دیتی اور اگر کسی کے بائی کا رنگ گورا چھٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے میرے بائی کا رنگ دیکھو کتنا نکھر ہے تو یہ بہت مبہت سا چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آگئی کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا تیرا تو ساروں کا سردار لگتا ہے خطب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب کلانا محمدہ شالا میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیلوں نہار گزرتے گئے حضرت شیمہ کی شادی ہو گئے مدنی دور کی کہانی ہے اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے سے ہوئی ان کے کچھ بندے قتل کر دئی گئے کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبضی میں لے آئے عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے ہر دروازے پہ جا کر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے دستک دی تو پوچھا کون کہا قبیلے کے سردار ہیں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا حصہ ڈالیں تو کہا کہ یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے تو کہا مدینہ میں ایک شخص ہے کہ دائے نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں ہم نے اپنے قیدی چھڑانے تو کہا اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے کے بعد حضور کا نام سنا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آگے کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے کہا برفان اکٹھا کرنا چھوڑ دو مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کرو گی کہا میں تمہارے قیدی چھڑا کے نہ ہوں کہا تم اسے جانتی ہو کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرا بچپن کا ویر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے میں تمہارے قیدی چھڑا کے نہ ہوں حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا حضور کے خیمہ نوری کی طرف صفحہ شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب عدب کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی انچی نہ کرنا برنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنا چاہتا تو یوں ہی اٹھ کے نہ آجو بلکہ پہلے گھر جاؤ کوئی چیز لو پھر بازار میں آو کوئی فقیر تلاش کرو اس کو صدقہ کرو پھر میرے محبوب کی چوکھٹ دے ہو تو میں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرہ دے رہے تھا حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی اور ویر کو ملنے جا رہے ہوں جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونتی رکجہ دہاتی عورت جانتی نہیں آگے کوچھا رسول ہے آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تو کو روایت میں تھا جب راستہ رکھا گیا تلواریں سونتی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا کہا میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں بس یہ آواز کانوں میں پڑھنا تھی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگیں نگاہیں نیچی کر دی تلواریں پیچھے ہٹا دی حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور کے خیمہ لوری میں داخل ہی میرے حضور جب بہن کو آتے دیکھا حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبہ کہتے ہو خوش آمدید پیش کرتے ہو فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں میں ان قیدیوں کو چھوڑانے کیلئے آئی ہوں حضور فرمایا میری بہن میں محمد تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ بہن کا دروازے پہ آجانا کتنا موتبرک ہوا کرتا پھر چاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا سازو سماد جمع کیا اور بہن کو رخصت کرنے کے لئے حضور دروازے پہ تشریف فرما ہوئے صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے عدد میں کھڑے تھے تو حضور میں صحابہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت ضرور کیا کرتا آج پہلا موقع ہے قیدی بھی چھوڑا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے حرص کی اے بندہ نواز آپ مالک کل کائنات ہیں آپ جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا اشارت فرمایا حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آگے تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے